مولا یا صلی وسلم دائیماً آباداً على حبیبکا خیر الخلق کلیہیم سلامان اکرام آج کا موضوع شرک کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبس نہیں پیدا کیا یعنی بے مقصد اور فضول نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں با مقصد پیدا کیا ہے اور اس کے بارے میں ہم سے وہ پوچھے گا یعنی جب ہم اس کے پاس جائیں گے واپس اور تو جب لوٹیں گے تو وہ ہم سے ضرور پوچھے گا اور وہی دن جو ہے وہ یوم تغابن ہے یعنی نفع و نقصان کا اصل پتہ جو ہے اس وقت لگے گا جب آپ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور آپ کے عامال کو تولا جائے گا یعنی تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے تمہیں عبس پیدا کیا ہے فضول پیدا کیا ہے بے فائدہ پیدا کیا ہے اور تمہارا کیا خیال ہے تم میرے پاس واپس لوٹ کے نہیں آوگے یعنی میں تم سے نہیں پوچھوں گا یعنی یقینا اس آیت کا مطلب یہ ہے اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں با مقصد پیدا کیا ہے اور جب تم میرے پاس لوٹ کے آوگے اور دوبارہ میں تمہیں زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کروں گا پھر میں تم سے پوچھوں گا اپنی نعمتوں کے بارے میں کہ تم نے نعمتیں ضائع کر دیں یا ان کو بجا استعمال کیا تو شرک کے بارے میں آج بات کر رہے ہیں سامنے اکرام لیکن اللہ تعالی اگر آپ کا مقصود حیات نہیں ہے تو پھر آپ دنیا کے بندے ہیں پھر آپ ظاہر کے بندے ہیں پھر آپ نفس کے بندے ہیں پھر آپ اللہ کے بندے بن ہی نہیں سکتے یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں اگر اللہ تعالی آپ کا مقصود حیات نہیں ہے اور آپ کا یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ ہی میری منزل ہے تو پھر اللہ کی بندگی آپ کر ہی نہیں سکتے اللہ کی بندگی تو اس کی ضرورت آپ اس وقت محسوس کریں گے کہ آپ اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اپنا مقصود حیات تسلیم کر لیں پھر اللہ کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت آپ کو پیش آئی گی اگر ایسا نہیں ہے اور اللہ تعالی آپ کی منزل نہیں ہے مقصود حیات نہیں ہے تو پھر آپ کو اللہ کی بندگی کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ کچھ اعمال کلمہ طیبہ پڑھ کے کچھ اعمال ظاہری اختیار کرتے بھی ہیں لیکن چونکہ آپ کی نیت صحیح نہیں ہے آپ کا خلوص نہیں ہے زندگی گزارنے کے بارے آپ مخلص نہیں ہے تو پھر یہ تمام عبادات جو ہیں یہ پھر ضائع ہو جائیں گی یہ بات نوٹ کر لیں کیونکہ اسلام کا ایک بنیادی پولیسی ہے کہ اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْنِّيَاتِ اعمال کا دارومدار نیت پر ہوتا ہے ایک کام کے کرنے کی غرض اگر آپ کی اللہ ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کے ہاں قبولیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ بات اس پہ آپ سوچیں اور کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں بہرحال میں آپ کو آج کے موضوع میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ شرک کیا ہے اللہ کو اگر آپ نے اپنی منزل نہ بنایا اپنی زندگی اللہ کے لئے خالص نہ کی یہ نہ کہا کہ اِنِّي وَجَّهَتُ وَجْهِيَا لِلَّذِي فَتَرَسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ حَنِیفًا وَمَانَا مِنَ الْمُشْرِقِي تو پھر جو ہے آپ کی جہد جو ہے چونکہ اللہ کی طرف نہیں ہے یہ جہد پھر کنورٹ ہو جائے گی دنیا کی طرف جیسا کہ آج ہمارے عام طور پہ ہم نے اپنا رخ پھیل لیا ہے دنیا کی طرف دنیاوی خواہشات کی طرف لالچ دنیا اور دنیا کے حریص بند کے رہ گئے ہم ایسی صورت میں اللہ تعالی کی بندگی آپ یہ نہ سوچئے گا کہ میں اللہ تعالی کی بندگی کر رہا ہوں یا ان حالات میں اللہ کی بندگی کر سکتا ہوں ان حالات میں آپ صرف اور صرف نفس کی بندگی کر سکتے ہیں دنیاوی خواہشات کی پیرے بھی کر سکتے ہیں اور اللہ کی بندگی آپ اگر کریں بھی تو وہ قبول نہیں ہوگی جب تک آپ کا رخ اللہ کی طرف نہ ہو جب تک آپ مخلص انسان نہ بن جائیں جب تک اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص نہ کر دیں اس وقت تک اللہ کی بندگی کا سوچنا بھی نہیں ہو نہیں سکتی کیونکہ جو آپ کا مقصود ہوگا وہی آپ کا معبود ہے اس وقت آپ کا مقصود چونکہ دنیا ہے وہی آپ کا معبود ہے اپنے دنیا کے سامنے سر جکا لیا ہے وآخر دعبانا ان الحمدللہ رب العالمین مولا یا صلی وسلیم دائما آبادا علا حبیبکا خیر الخلق رب العالمین موسیقی